بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے وہ تو کسی بھی طور پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ریاکاری نہیں کرنی چاہیے اور یہ اللہ تعالی نے جو کچھ مجھے دی ہے بولنے کی صلاحیت دی ہے یہ سب کی سب امانت ہے اور میرے پاس کوئی انفرمیشنز ہے کوئی گفتگو ہے وہ اللہ تعالی کی امانت ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور آپ اعتبار کرتے ہیں اور میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اور عام حالات میں تو پھر شاید کوئی نہ کوئی نکل آئے لیکن رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یہ پوسیبل نہیں ہے تو اس لئے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ سکرپٹڈ ہے ایک سکرپٹ ہے ایک ہنستہ بستہ پولیٹیکل سسٹم چل رہا تھا مجھے یاد آ رہا ہے اور آنن فانن اس میں کیا تکلیف ہوئی کس کو تکلیف ہوئی کون میر جعفر بنا کون میر صادق بنا یہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہو جائیں گے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہوں گی اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا اور اس زمانے میں نہیں روکیں آج سے پچاس سال پہلے اور ساٹھ سال پہلے چالیس سال پہلے تیس سال پہلے جب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا صرف پاکستان ٹیلی ویجن ہوتا تھا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا اور دو اخبار ہوتا تھے تیسرا کوئی اخبار نہیں تھا تو ان حالات اس وقت بھی چیزیں باہر آ جاتی تھیں دو دن بعد آتی تھیں تو اس وقت تو ایک لمحہ بلہمہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو آخر یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں تو میں مقدر اور مقدس اداروں سے یہ کہوں گا مقدر اور مقدس اداروں سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے اور اس وقت پاکستان خطرناک حالات کی طرف جا رہا ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ جو باطاقتور ادارے ہیں جن کو مقدر ادارے کہا جاتا ہے یہ مقدس ادارے ہیں جو باختیار ہیں ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہ ان کو یہ سوال ہے اس وقت اور کسی سے نہیں ہے وہ ہی صدھار سکتے ہیں بگاڑ بھی پیدا ہوا ہے وہ صدھار سکتے تھے لیکن نہیں صدھارا وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا تو اب بھی اسی طرف جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے آرٹیکل سکسٹی نائن وہ تو پامال ہو کے رہ گیا ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی ختم ہو گئی فنا ہو گئی پارلیمنٹ کی بالا دستی آئین میں جو تقسیم اختیارات ہیں وہ تصور ختم ہو گیا آئین کی بنیادی روح فاؤنڈیشنز جیسے کہتے ہیں بیسکس ہوتی ہیں مکننہ عدلیہ اور پارلیمنٹ عدلیہ مکننہ پارلیمنٹ یعنی کہ ایگزیکٹیو یہ آپس میں جو تین آرگن ہیں تین آرگنز جو ہیں وہ سٹیٹ پلرز جو ہیں اپنے اپنے ادارے میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں گے تقسیم اختیارات اس لیے کیا گیا ہے لیکن نہ ہی اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں آج پہلے قومی اسمبلی سے یہ سلسل شروع ہوا اور اس کے بعد اب یہ چلا پنجاب اسمبلی میں پھر ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر وہاں پہ بھی اس وقت اس کو بھی کون چلا رہا ہے وہاں کی ہائی کورٹ وہ ارگان جو عوام کے نمائندے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے پاس اختیار نہیں ہے وہ وہاں پہ ہائی کورٹ کا حق آ گیا اور اس کے بعد وہ لیڈر آف دی ہاؤس اس وقت وہاں پہ کوئی نہیں ہے نیا منتخب کرنا ہے اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں چلے جائیں پنجاب میں بھی آج جو ہوا پولیس وہاں پہ موجود تھی پولیس چلا رہی ہے آپ اندازہ کریں تصور کریں کہ جو انصداد دہشتگردی فورس اور وہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے وہ وہاں پہ کنٹرول حاصل کر چکی ہے تو یہ سارا کے سارا ہنستہ بستہ گھر جس میں بھی اجاڑا ہے اور اس ہنستہ بستہ گھر کو اجاڑنے میں جو جو میر جعفر اور میر صادق استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایف آئی اے کے ذریعے کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ دیر تک کنٹرول ہونے والی ہوتی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا سکرپٹ ہے وہ سب پہ حاوی ہوتا ہے اور وہ ہی حاوی رہے گا اس لیے پنجاب قومی اسمبلی میں آجائیں ایک سو پچی سرکان استیفے دے چکے ہیں اور ان کے استیفے قائم مقام سپیکر قاسم خان سوری منظور کر کے چلے گئے اور انہوں نے پروسیڈ کر دیا اب نیا آج ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد تھی اور میں کہتا ہوں واقعتاً کوئی چند ایک ہی ہوتے ہیں جو کہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں ان میں ایک ڈپٹک سپیکر قاسم خان سوری جو ہے ان کا کردار یاد رکھا جائے گا ایک سپیکر ہوتے تھے مولوی تمیز الدین صاحب مولوی تمیز الدین جب پہلی دفعہ شب خون مارا گیا اور اسمبلی توڑی گئی تو مولوی تمیز الدین خان گئے تھے اعلی عدالتوں میں اور ہائی کورٹ نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہو ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس وقت کی ہائی کورٹ نے لیکن اس کے بعد اس وقت کی سپریم کورٹ نے جو کیا وہ بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان میں بربادی کی آئین کی پامالی کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی تو مولوی تمیز الدین خان کا ایک کریکٹر تھا ان پر بڑا پریشر تھا وہ نکلے تھے آئین کی بہالی کے لیے آئین کی بالہ دستی کے لیے لیکن ہائی کورٹ نے جرت دکھائی تھی سپریم کورٹ میں جا کے معاملہ جہوہ وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ آج تک یاد کیا جاتا ہے تو یہ دوسرے ڈپٹی سپیکر تھے قاسم خان سوری اس کے بعد آئے ہیں انہوں نے ایک کام کیا اور انہوں نے بڑی دلیری سے کام کیا اور آخر وقت تک وہ برقرار رہے آخر کیا وجہ ہے کونسی وہ خفیہ طاقت ہے جو اس وقت سارے کے سارے پاکستان کو اس نے اپنی شکنجے میں لے لیا ہے اور اس خفیہ طاقت نے اور اس بڑی طاقت نے میں کہتا ہوں وہ ظاہر ہے وہ میمو ایک حقیقت ہے اس پہ کوئی نہیں بول رہا اس پہ بولنا چاہیے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تک جا چکا ہے وہ سپیکر کو مل چکا ہے وہ چیئرمن سینٹ کو جا چکا ہے وہ آرمی چیف جنرل کا مجھے گز باجوہ صاحب تک جا چکا ہے وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی کے پاس پہنچ چکا ہے ہر آثورٹی کے پاس وہ جا چکا ہے وہ جو باہر سے آیا تھا مراسلہ اور کیا وجہ ہے کہ وہ مراسلہ اتنا ہی طاقتور ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ عمل ہونا ہے اور یہ سارا کچھ یہاں سے سمیٹنا ہے یہ سب کچھ صاف کرنا ہے یہ اس میں بہت اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہو رہا تو سپیکر نئے آئے ہیں جو راجہ پرویزہ شرسہ انہوں نے سپیکر شپ کا آج انتخاب لڑا ہے ڈیپٹی سپیکر کاسم خان سوری کے خلاف تحریکہ دو اعتماد وہ ریزائن دے گے نکل گئے استیفہ منظور کر گئے تو سپیکر کے طور پہ کہ جو استیفہ منظور ہو ہیں وہ ڈی سیل کر دیے جائیں اور وہ استیفہ نہیں منظور کرنے وہ استیفہ کیوں نہیں منظور کرنے یہ پوری ایک کہانی ہے ایک آگے کا سکرپٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں منظور کرنے لیکن پاکستان تحریک انصاف واپس آنا نہیں چاہتی وہ جا چکی ہے ایک سو پچیس استیفہ جو ہیں پنجاب میں کیا ہوا ہے پنجاب میں لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے چودری پرویزلائی صاحب ورسس حمدہ شہباز اور نمبرز گیمز پورے نہیں ہیں پتہ نہیں کس کے پاس کدھرے نمبرز ہیں لیکن اس کو بھی گن پوائنٹ پہ وہ اجلاس کروایا جا رہا ہے اور اس میں بھی اب مداخلت باہر سے ہو رہی ہے آئی جی پنجاب جو ہیں ان کو آنا پڑا وہاں پہ جو فورس ہے سپیشل فورس ہے پولیس کی ان کو آنا پڑا ڈیپٹی سپیکر پہ لوٹے پھینکیں گئے اور رنگ برنگے لوٹے آئے ہوئے تھے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لوٹا کریسی آئین وہ تو یاد رہا بڑے معذرت کے ساتھ کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ تو یاد رہی سب کو کہ وہ غیر آئینی ہے آئین سے مطابقت نہیں رکھتی لیکن جو لوٹا کریسی چل رہی ہے وہ جو ریفرنس ہے وہ وہیں پڑا ہے سکشٹی تھری یہ وہیں پڑا ہے اور ان کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے نہیں حکم ہے حکم ہے سپریم کورٹ کا بھی آرڈر لاجر بینٹ کا یہ تھا کہ کسی میں کوئی رکاور نہ ڈالی جائے ووٹ منسوخ نہ کیا جائے ووٹ ڈالا جائے یہ سارے کام اور یہی کام ادھر ہوا لاہور ہائی کورٹ میں ہوا وہی کام ازاد کشمیر میں ہو رہا ہے تو یہ ہائیبرڈ جمہوریت ہائیبرڈ سسٹم ہائیبرڈ پارلیمان یہ ہائیبرڈ جوڑیسلی سسٹم ہائیبرڈ جرنلزم یہ اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن سیچویشن کنٹرول نہیں کی جا رہی اور کنٹرول ہو نہیں رہی تو یہ جو کمپنی بنائی گئی تھی کیا یہ کمپنی چلنے والی ہے یہ کمپنی نہیں چل رہی ادھر آ جائیں مرکز میں ابھی تک وفاقی کابینہ نہیں بن رہی وفاقی کابینہ جو بڑی آؤ چاہو تاؤ کے ساتھ لے کے آئے تھے یہ کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے ملک بچانا ہے تو وہ پندرہ پندرہ جماعتی اتحاد اور ازاد ارکان اور پتہ نہیں کس کس کو شامل کیا گیا وفاقی کابینہ نہیں تشکیل پا رہی اس وقت تو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جلدی جلدی مسئلہ حل ہونا چاہیے رات کے بارہ بجے بارہ بج کے ایک منٹ پہ عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے اور گنتی ہونی چاہیے گنتی تو ہو گئی وہ تو چلا گیا اس کے بعد نئی حکومت آ گئی ہے نئے وزیراعظم آ چکے ہیں اور آٹھ دن ہو گئے ہیں لیکن وفاقی کابینہ تشکیل نہیں پا رہی وزارتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں وزارت داخلہ میں نے لینی ہے وزارت قانون میں نے لینی ہے سپیکرشپ میری ہوگی چیئرمن سینٹ میرا ہوگا ڈیپٹی چیئرمن میرا ہوگا ڈیپٹی سپیکر میرا ہوگا وزارت خارجہ میری ہوگی وزارت داخلہ میری ہوگی وزارت دفاع میری ہوگی اور آگے چلے جائیں وزارت خزانہ میری ہوگی پھر اس کے آگے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پنجاب میں انتخابی تحاد دس سیٹوں پہ پندرہ سیٹوں پہ میرا ہوگا یہ سارا کچھ یہ ان کے مفادات ہیں اور یہ سب کے سب کون لوگ ہیں یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو افواجے پاکستان کو گالیاں دیتے تھے جو افواجے پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھے جو سرونگ اس وقت ہماری ملٹی لیڈرشپ ہے ان کو للکار دیتے تھے ان کو للکارا انہوں نے اور ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی اور یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں کہ ٹی وی پر آگے کی اور ایک دفعہ نہیں چودہ چودہ دفعہ نام لے کے کی وہ سب کے سب آ کے اس وقت بیٹھے ہیں کیا یہ سارے لوگ آپ کے ہو سکتے ہیں آپ سے مخلص آپ سے مخلص ہو سکتے ہیں آپ کے طرفتار ہو سکتے ہیں آپ کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئے ہی آپ کو برباد کرنے کے لیے ہیں یہ آپ کو مزید متنازع بنانے کے لیے آئے ہیں یہ آپ کو مزید کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں یہ آپ کو مزید سیاسی معاملات میں الجھانے کے لیے آئے ہیں اور آپ الہشتے جا رہے ہیں آپ پرام سے بیٹھے ہیں پس سکون محول میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو اور آپ نیچے سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سے ہم کنٹرول کر لیں گے کوئی عبت دو چار دن کی بات ہے تو یہ سارے مناظر آپ دیکھتے جائیے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر ان سے کوئی خیر برامد ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا ان سے خیر برامد نہیں ہونا ان میں سے شر برامد ہونا ہے اگر ہم نے ابھی بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور حقیقت کو جانچنے کی کوشش نہ کی تو پھر ہمارے ساتھ وہ ہوگا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے آپ یہ ذہن میں رکھیں لکھ کے نوٹ کر لیں اور دوسرا آج کراچی کا جلسہ ضرور دیکھئے گا کراچی میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی مناظر جو ہیں کافی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں یہ کوئی بھی نیریٹیو مانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ بائی اختیار ہیں آپ طاقتور ہیں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ کرتے تھے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے تو یہ کہنا کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن اس کے اگلے ہی لحمے یہ کہنا کہ موجودہ حکومت کے آتے ہی ڈالر مستحقم ہو گیا سٹاک ایکشن ٹھیک ہو گئی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو یہ عارضی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ریلیف مل جائے تسکین مل جائے ذہنی تسکین ہو سکتا ہے مل جائے لیکن یہ مستقل تسکین آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی نہ ماضی میں کسی کو معاف کیا نہ آئندہ کرے گی اور تاریخ کے عراق جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے تو آپ ان کو دبا سکتے ہیں لوک میں رکھ سکتے ہیں حقائق چھپائے جا سکتے ہیں لیکن یہ بالاخر انہوں نے باہر آنا ہی ہوتا ہے اور جب آتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کا کوئی ترجمان نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت آپ سے یہ غلط کام کروائے جا رہے ہیں اور جب آپ نہیں ہوں گے تو اس وقت یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوگا آپ کی ترجمانی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اور اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ دبائی میں بیٹھے ایک شخص کی حالتظار ضرور دیکھئے گا کہ وہ کس حالت میں ہے اور اس کو کوئی نہیں بچا رہا وہ وطن واپس آنا چاہتا ہے لیکن وطن واپس نہیں آرہا اجازت بھی دی اللہ حافظ